امراند خان کی جیل بھرو تحریک کا آج تیسرا روز ہے راولپنڈی میں جیل بھرو تحریک آج نماز جمعہ کے بعد شروع ہوگی گرفتاریاں کمیٹی چوک اور تھانہ آرے بازار کے باہر پیش کی جائیں گی راولپنڈی سے گرفتار رہنماؤں کو ریجن کی دیگر جیلوں میں بھیجا جائے گا مزید تفضیلات جانیں گے نمائندہ حسیب ملک سے حسیب بتائیے گا راولپنڈی سے کون کون سے اہم رہنماؤں جو گرفتاریاں پیش کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا آغاز آج راولپنڈی میں نمازی جمعہ کے بعد اس کا آغاز کیا جائے گا جس کے اندر پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں ہیں جن میں غلام سرور خان واسق قیوم اباسی اور اس کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن چوہان سمیت جو دیگر پی ٹی آئی کے مقامی اور دیگر جو رہنماؤں ہیں وہ آج جیل بھرو تحریک کے اندر اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے جو کہ کمیٹی چوک اور تھانہ آرے بزار کی اوپر جو ہے ان کی جانب سے یہ گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے جو راولپنڈی کی جو پولیس ہے ان کی جانب سے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور انہیں گرفتاری کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے اندر انہیں منتقل کیا جاتا ہے یا دیگر ازلا کی جو دیگر جو جیلیں ہیں ان میں منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ جو ذرائع کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کے اندر تین سے ساڑھے تین ہزار قیدیوں کی گنجائش ہے جبکہ آل ریڈی وہ اس کے اندر چھ ہزار سے زائد قیدی جو ہے اس وقت قید ہیں اس وجہ سے ان کی تعداد جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جو کارپنان کے جانب سے آج گرفتاریاں دی جائیں گے ان کی تعداد کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں ہی قید کیا جائے گا یا ازلا کی جو دیگر جو جیلیں ہیں ان میں منتقل کیا جائے گا تو یہ آج تحریک انصاف کی جانب سے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا راولپنڈی کے اندر یہ تیسرا دن ہے تیسرے دن میں آج تیسرا دن ہے اس تحریک کا ہسی بہت شکری آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا تیسرے دنیا